بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کی ہوسٹ آمنہ آپ کو ویلکم کرتی ہوں کوکنگ ویڈ آمنہ میں تو آج میں آپ کے لئے بہت آسان اور زبردستی ریسپی دے کر آئیں آج ہم چکن ویڈیٹیبل کتلس نائیں گے چھام کی چائے کے لئے یہ دیکھیں بہت زبردست ہمارے کتلس تیار ہوئے ہیں تو آج کی یہ ریسپی بہت آسان ہے اور بہت زبردست ہے سب اسے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں اور فیملی موپس کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سالے کے بیل آئیکن کو دبانے تاکہ میرے آنے والے ہر نیلیجس ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے تو آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی زبردستی ریسپی دیکن ویڈیٹیبل کتلس منا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو زبردستی ویڈیٹیبل کتلس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے یہ آدھا پہ چکن لیا ہے اس کو نمک ڈال کے بوائل کر لیا ہے اور اسے اس طرح سے شرٹ کر لیا ہے ایک ادھر شملہ مرچ ہے اور اسے باری چاپ کر لیا ہے ایک ہی گاجر ہے اور اسے کدو کش کر لیا ہے تھوڑا سا ہرا دنیا دو سے تین ہری مرچیں باری چاپ کیوئی اور آدھے پیالے مرچ پر مٹا رہا اور اس کو بھی میں نے بوائل کر لیا ہے اس کے دابعا ہم یہ دو ادھر بڑے سائز کے آلو ہیں انہیں بھی بوائل کر کے مشکل کر لیا ہے تو اب میں ساری چیزوں کو جو ہے آلو کو بھی اس میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی آپ میں اس میں تھوڑا سے ڈائم سالے جانوں گی ادھا چمچ سابل زیرا چمچ نمک چمچ لار میچوں کا پورڈر تھوڑا سی کالی میچ کا پورڈر آدھا چمچ دھنیا پورڈر اس بائننگ کے لئے میں اس میں ایک سلائس ہے یہ بریک کرام کا اس کو میں نے چورا کر لیا ہے تو یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے ہاتھ سے میکس کر لیں گے میں نے مکچر کو جو ہے وہ اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اور مٹر کو بھی جو ہے وہ میں نے ہاتھ سے تھوڑا سا میچ کر لیا تھا تو یہ ہمارا چھیکن اور ویجیٹیبر کٹرس کا جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے تو اب میں اس کے کٹلس تیار کر لوں گی تو ہاتھ کو آئل سے جو ہے وہ میں گریز کر لوں گی اور اس طرح سے سا مسالہ لے کے ہاں تو آپ کو جو بھی شیپ پسند ہو شیپ کے جو ہے وہ آپ کٹلس بنا لیں تو میں اس طرح سے اس کو لمبائی کی شیپ میں جو ہے کٹلس تیار کر لوں گی تو اس طرح سے میں یہ کٹلس تیار کر لیا تو اس کو پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی باقی کے بھی کٹلس تیار کر لوں میں نے چکن ویجیٹیبر کٹلس جو ہے یہ میں نے سارے تیار کر لیا تو اب ہم اس کی کوٹنگ تیار کریں گے اس کے لئے میں نے یہ ایک ادد انڈا لیا ہے اور انڈے کو اچھے سے حل کر لیں گے یہ بریڈ کرام ہے تو ہم انڈے اور بریڈ کرام کی کوٹنگ کریں گے کٹلس پر تو سب سے پہلے ہم کٹلس کو انڈے میں ڈپ کر لیں گے اچھے سے اپے ہاں اس کو پریٹ کرامز لگا لیں گے پریڈ کرامز سے اچھی طرح اچھے اس کوٹuum سو جائیں گے اس طرح سے ہم رکھتے جائیں گے اور باقی کے بھی سارے وہ نے اس جی طرح انڈا اور Nevertheless چکن انڈے اور بریڈ کرامز سے ہمیں ہم نے اس پہلے پہلے پریخ سے اس پہلے پر وبریڈ کرامزیں گے پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اویل جو ہے وہ اچھے سے گرم ہوگے تو ہم اس میں کتلس فرائی کر لیں گے اس طرح سے میں اس کو شیلو فرائی کریں گے اسے میں اسے سکھوں گے اور ان کو جو ہے وہ دو سے تین منٹ ایک طرف سے سکھنے دوں گی اب گولڈن کلر آ جائے گا تو میں اس کے سائد کو چینج کر لوں گے میں اس کی سائد کو چینج کر لیں گے یہ دیکھیں ایک طرف سے بہت ہی اچھا اور گولڈن کلر آ گیا ہے اب اس کی سائد کو چینج کر کے دوسری سائد سے بھی اسی گولڈن کلر آنے تاکہ ان کو فرائی کر لیں گے دیکھیں بہت ہی زبردہ سا کلر آیا ہے تو میں اسی طرح سے بس ان کو باقی دونوں سائدوں سے بھی گولڈن کلر آنے تاکہ فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے زبردہ سے کٹلر ہو گئے ہیں کتنا زبردہ کٹلر آیا ہے تو ہمیں ان کو نکال لوں گے ریٹ میں اور اسی طرح باقی کے بھی فرائی کر لیں گے بہت ہی زبردہ سائد اور جھٹ پٹ بڑھنے والے کٹلر آیا ہے ہمیں ساروں کو ایک دفعہ نکال لوں گی اور باقی کے جو ہیں وہ بھی فرائی کر لوں گی تو یہ ہمارے زبردہ سائے چکن ویجیٹیبل کٹلر آیا ہے بہت ہی زبردہ سائے شام کی چائے کے ساتھ آپ اسے انجوائے کریں اگر کوئی مہمان بھی آئے تو آپ اسے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ اسے بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اصال کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہاں نئی لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملیں انشاءاللہ پھر کسی نئی آسان اور زبردہ سی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے اللہ